موسیقی موسیقی لوگوں کو نجات دے گا لیکن کیا یہ عقیدہ صرف کسی خاص مکتب فکر سے مخصوص ہے یا دنیا کے سارے مکاتب فکر اس عقیدے کو رکھتے ہیں محققین کا کہنا ہے کہ مہدویت کے بارے میں یا مہدویت کا عقیدہ دنیا کے تمام مکاتب فکر میں موجود ہے چاہے وہ مکتب فکر الہی ہو چاہے وہ مکتب فکر بشری ہو چاہے وہ مادی مکاتب فکر ہو یا فلسفی مکاتب فکر ہو انگلینڈ کا بہت بڑا فلسفر رائٹر اور سوشلسٹ ویلیم راسل بھی کہتا ہے کہ مہدویت پر عقیدہ صرف الہی اور آسمانی عدیان سے مخصوص نہیں بلکہ دنیا کے مادی مکاتب فکر کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ آخری زمانے میں کوئی شخص آئے گا جو اس دنیا کو ظلم و ستم سے نجات دے گا لیکن عزیز ناظرین ایک سوال جو یہاں پہ آتا ہے وہ کون ہوگا کس کے نسل سے ہوگا اور وہ کب آئے گا اس سوال کے جواب میں دنیا کے تمام فلسفر یا دنیا کے تمام مکاتب فکر اور سارے عدیان خاموش ہیں ان کو نہیں معلوم کہ وہ مہدی کون ہے کس کے نسل سے ہے اور کب آئے گا لیکن یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کوئی آئے گا ضرور جو ان کو آج کی ظلم و ستم فسادات اور تغیانیوں سے نجات دے گا لیکن دین اسلام بالخصوص مکتب تشیع میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ مہدی خاص اور معلوم ہے وہ مہدی امام مہدی عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف امام حسن عسکری کے فرزن رسول اللہ کے نسل سے رسول اللہ کا جانشین اور حضرت فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں امام مہدی پندرہ شابان دو سو پچھپن ہجری قمری میں سامرہ میں متولد ہوئے اور آج بھی آپ زندہ ہیں ستر سال تک آپ غیبت سغرا میں رہے اور لوگوں کے سوالات اور لوگوں کے مشکلات کو حل کرتے رہے اور سن دو سو انتیس ہجری قمری میں آپ غیبت کبرا میں چلے گئے اور آج تک آپ زندہ ہیں اور پردے غیب میں زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ امام مہدی جب ظہور فرمائیں گے تو آپ کے ظہور سے اس دنیا کو جو ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی عدل و انصاف سے بھر دیں گے عزیز ناظرین دنیا کے سارے مقاتب فکر اور مکتب تشیعوں میں بس فرق یہ ہے کہ دنیا کے سارے مقاتب فکر ایک ایسے مہدی کے تلاش میں ہیں جو نامعلوم ہیں جو نامشخص ہیں لیکن مکتب تشیعوں جس مہدی کے منتظر ہیں وہ مہدی فاطمہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے اسی لئے رسول گرامی اسلام نے فرمایا تھا المہدی مننا اہل البیت مہدی ہم اہل بیت میں سے ہیں یملع الارض قسنا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو یہ دنیا جو ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی عدل و انصاف سے بھر دیں گے اس امید کے ساتھ کہ مولا کا ظہور ہو اور ہم اور آپ کو مولا کا دیدار ہو خدا یا اللہم عجل لی ولی کل فرج والعافیتہ والنصر و جعلنا من عوانہی و انصارہی کیا آج بھی اس ترقیافتہ دور میں ہمیں کسی امام کی ضرورت ہے اور امام کا انتخاب کون کرتا ہے آئیے سنتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں